اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹائم لگ جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم پہ بندہ بلکل ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی آپ نے ٹرانسیکشن کی اس کی وہ مطلب کہ بس ویریفکیشن کے لیے ایک کلک ہی انہیں کرنی ہوتی ہے بس وہ چیک کریں جیسے ہی کلک کریں تو وہ سینڈ کر دیتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکاؤنٹ لکھنے میں کچھ ایسی چھوٹی بوٹی مسٹیک کر دیتے ہیں نام لکھنے مسٹیک کر دیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا بہت اس پہ جو انسٹینٹ پیمنٹ سسٹم جو الراجی کا ہے اسے میں نے بیج کے کافی بار ٹرائی کی ہیں تو قریباً دس منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں پیسے لیکن دس منٹ میں وہ اس وجہ سے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ میرا بینیفیشری جو ہے اس پہ میں پہلے بھی کافی بار سینڈ کر چکا ہوں تو جب ہم نیا بینیفیشری آئیڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے کیونکہ بینیفیشری نیا ہوتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن بھی ایک بار ہوتی ہے جب پہلے کا بینیفیشری آئیڈ ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ آر ایڈ ہوتا ہے تو اس طریقے سے فوری طور پہ جو ہے وہ سینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم الراجی کی جو مبائل اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس میں اوپن کر کے تو یوزر نیم پاسورڈ لگا کے اس میں اپنے لاغن ہو جانا ہے اس میں لاغن تو ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک لائک والے بٹن پہ کلک ہی نہیں کیا لائک والے بٹن پہ تو کلک کر دیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں لیکن ہماری خوصلہ فضائی ہو جاتی ہے لائک دیکھ کے تو اپنے اکونٹ میں ہم نے لاغن ہو جانا ہے تو جیسے ہی ہم اپنے اکونٹ میں لاغن ہوگے اب یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹرانسفرز یہاں پہ بھی آپ کو ٹرانسفر لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اب منیو پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو ٹرانسفر جو ہے یہ لکھا ہوا نظر آئے گا جہاں سے مرضی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہ ٹرانسفرز پہ کلک کرتا ہوں ٹرانسفر پہ کلک کریں گ بینک انسٹنٹ کیش ٹرانسفر اور انسٹنٹ انٹرنیشنل ٹرانسفر ٹو بینک یہاں پہ بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم تو بینک کا اپنا سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ بینک ٹو بینک یہاں سے بینک سے بیجیں گے دوسرا بینک لیکن اس میں کوئی سپنڈنگ بینک آ جاتا ہے وہ چارجز الگ سے لیتا ہے اس لیے بینک ٹو بینک نہیں کرنا چاہیے ہر بینک کا اپنا ایک لنک ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی ریمیٹنس سسٹم کے ساتھ ان کا لن لنک ہوتا ہے جیسے بہت سے بینک کا آ رہی ہے کے ساتھ ہے یعنی کہ اس طرح سے ویسٹرن یونین کے ساتھ ہے کچھ بینک کا اس طریقے سے بینک کا ہر بینک کا کسی نہ کسی بینک کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو وہ جو ریمیٹنس سسٹم کے ذریعے ٹرانسکشن ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اس میں فیز جو ہے وہ یہاں تو ہوتی نہیں ہے اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے جیسا کہ ہم جتنے بھی یہ ریمیٹنس ٹرانسفر کرتے ہیں وہ ریمیٹنس سسٹم کے ذریعہ ہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ دو تین سسٹم آپ کو نظر آتے ہیں تو اس میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ انسٹنٹ کیش ٹرانسفر کے ذریعے بتا رہا ہوں اس میں آپ بینک ٹپوزٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کیش پیک اپ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ نے جو کیش ٹرانسفر کرنی ہے یعنی بائے نیم آپ نے کیش پیج دی ہے یعنی کہ اکونٹ میں کسی کے ٹپوزٹ نہیں کروانے یعنی جو آپ پیسے بھیج ہیں وہ جا کے بینک سے رسیب کر لے کیش کی صورت میں تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی کے بینک میں چلے جائیں اس کے اکونٹ میں ڈیپوزٹ ہو جائیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ instant cash transfer ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد new transfer ہے new transfer پہ کلک کریں گے new transfer پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے کوئی beneficiary add ہے تو وہ آ جائیں گے beneficiary add نہیں ہے تو ہمیں بینیفیشری کو ایڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے ایڈ نیو بینیفیشری پہ کلک کرنا ہے ایڈ نیو بینیفیشری پہ کلک کر کے آپ کنٹری میں سے آپ کس کنٹری میں بیجنا چاہتے ہیں آپ نے وہ کنٹری سلٹ کرنا ہے میں پاکستان بیجنا چاہتا ہوں تو میں پاکستان پہ کلک کروں گا پاکستان سلٹ کروں گا اس کے بعد سروس پروائیڈر اب سروس پروائیڈر پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کو دو آپشن ملیں گے ایک منی گرام کا ایک ٹرانس فاسٹ کا اب یہاں پہ یہ کیا ہے یہ جو سروس پروائیڈر ہیں یعنی کہ جو سروس پروائیڈر کمپنی ہیں جو آپ کی اماؤنٹ کو منتقل کرتی ہیں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں یہ وہ یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیمیٹنس ٹرانسفر کے لیے ایک کمپنی کے ساتھ ہارڈ بینک کی ڈیل ہوتی ہے تو یہ اس بینک کی آراجی کی دو جو منی ایکسچینجر کمپنیز ہیں جو منی ٹرانسفر پروائیڈر یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقلی کر دی ہیں اماؤنٹ کی وہ دو کمپنیز کے ساتھ ان کا لنک ہے ٹرانسفر کے ساتھ بھی اور منی گرام کے ساتھ بھی منی گرام کے ساتھ اگر منی گرام کے سیلیے کرنا چاہتے ہیں تو منی گرام پہ کلی کر کے ہم اس کو اوکے کریں گے منی گرام والے اگر آپ کیش ریسیو کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی کے نام پہ بیجنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہ ریسیو کہاں پہ کریں گے تو پاکستان اب کسی بھی بینک میں جب جاتے ہیں تو بینک کے باہر ایک اس کا جو ڈور ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک بورڈ لگا ہوا نظر آتا ہے اس پورٹ پہ کچھ بینک کا ویسٹرن یونین لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ بینک کا وہاں پہ منی گرام لکھا ہوتا ہے کچھ بینک کا منی گرام بھی لکھا ہوتا ہے اور ویسٹرن یونین بھی لکھا ہوتا ہے تو جس بھی بینک کا منی گرام کے ساتھ لنک کو آپ وہاں سے جو ہے وہ اس کا یعنی کہ دیکھ کے بورڈ کے اوپر دیکھے تو آپ اس سے ریسیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ کسی بھی بینک میں جا کے ان سے پھول سکتے ہیں کہ منی گرام کی امونٹ آپ سے کیش ریسیو ہو جائے گی یا نہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جتنے بھی بینک کا منی گرام کے ساتھ لنک ہے وہ بھی لکھ کے سنڈ کرنوں تاکہ آپ کو آسانی رہے تو منی گرام سے بیجوی رقم جو ہے وہ اس طریقے سے بھی آپ ریسیو کر سکتے ہیں باقی ہے باقی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں کرنسی آٹومیٹ اگر پاکستان آئے گی اس کے بعد سروس ٹائپ اب سروس ٹائپ میں دو ایک کیش پیک اپ ایک کریڈٹو اکاؤنٹ یعنی کہ کیش پیک اپ وہی جو آپ بائی نیم بھیجیں گے جو وہاں سے جا کے بینک سے کیش لیں گے اور دوسرے کریڈٹو اکاؤنٹ میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں اگر کیش پیک اپ کریں گے تو کیش پیک اپ پہ کلک کر کے ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد پرسنل ڈیٹیل دینی ہوگی سب سے پہلے بینفیشری کا نیم اس کے بعد بینفیشری کا فیملی نیم اب بینیفیشری کا نیم اور بینیفیشری کا فیملی نیم ان دونوں میں کیا فرق ہے اب مثال کے طور پر میرا نام ہے طیب محمود اب مثال دے رہا ہوں کہ طیب میرا نام ہے اور محمود میرے فادر کا نام ہوگئے یعنی کہ فادر کا نام کنسیڈبب ہوتا ہے اس میں بھی فیملی نیم تو آپ نے یہاں پھر آپ کا فرسٹ نیم طیب ہے سیکنڈ نیم محمود ہے تو اس طرح سے یعنی آپ کے دو نیم ہیں طیب محمود فرسٹ ڈڈ سیکنڈ نیم تو اوپر والا فرسٹ اور نیچے والا سیکنڈ یہ لکھیں گے اس کے بعد نیشنیلٹی کونسی ہے آپ نے نیشنیلٹی لکھنی ہے یعنی کہ اس میں سے لسٹ میں سے سلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ایڈیا کوڈ ایڈیا کوڈ پہ اب اینی ویر آپ نے کر لینا ہے اینی ویر پے آؤٹ اینی ویر پے آؤٹ کریں گے اس کے بعد نیچے ڈسٹرک آ جائے گا ڈسٹرک میں بھی اینی ویر پے آؤٹ یعنی کہ پاکستان کسی بھی جگہ سے ریسیب کر سکیں اس کے بعد سیٹی میں بھی سیم اینیویر پی آؤٹ اس طرح سے ایجنٹ آ جائے گا ایجنٹ میں بھی یہی اینیویر پی آؤٹ یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کریں گے ساری انفرمیشن آئے گی اس کے بعد آپ نے کنفرم پر کلک کرنا ہے کنفرم پر کلک کریں گے ون ٹیم پاسورڈ آئے گا آپ کے نمبر پر ون ٹیم پاسورڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جیسے ہی ون ٹیم پاسورڈ لکھیں گے تو ہمارا بینیفیشری ایڈ ہو گیا اب ایکٹیویٹ آپ نے اس کو کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ لکھا ہو آپ کا نظر آ رہا ہے کال می ناؤ پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کو راجی کی طرف سے کال آئے گی اور وہ بولے گا بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ون پریس کریں تو آپ نے ون پریس کرنا ہے تو آپ کا وہ بینیفیشری ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو میں پہلے یہ کار ریسیو کر لوں تو اس کے بعد ہم باقی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ہمارا بینیفیشری جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو چکا ہے تو اب میک ایڈ ٹرانسفر پہ ہم کلک کریں گے میک ایڈ ٹرانسفر پہ کلک کر کے یہاں سے اب ہم نے اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے جس اکاؤنٹ سے ہم جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ سیلیکٹ کیا اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے جتنے بھی اماؤنٹ آپ اس پر سینٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے ٹو فیفٹی لکھا اس کے بعد ڈیٹیل میں سے کچھ بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں فیملی ایکسپینسز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ پک لکھ کرنا ہے نیکسٹ پک لکھ کریں گے اب یہاں پہ سارا ڈیٹیلز آ جائے گی سمری یعنی کہ کیا ریٹ لگ رہے ہیں کتنے ٹوٹل پیسے بان رہے ہیں سب کچھ اگر آپ ریٹ چیک کرنا چاہتے ہیں کتنا بان رہے ہیں اگر آپ ریٹ چیک کرنا چاہتے ہیں کتنا آ رہے ہیں تو یہ جتنی ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے یہ پی کی آر میں آپ اس کو یہ ٹو فیفٹی پہ تقسیم کریں گے تو وہ جتنا بھی ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بان رہے ہیں کلکولیٹر میں اوپن کر لیتا ہوں آ رہے ہیں اس ٹائم تو اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کنفرم تو جیسے ہی کنفرم پہ کلک کریں گے یہ آپ کی ٹرانسکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کے سامنے رسید وغیرہ بھی آ گئی تو اب یہ آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ نے پیسے بھیجیاں تو اس پہ وہ ٹرانسکشن آئیڈی جو ہے وہ دیکھے تو وہ بینک میں جا کے اماؤنٹ جو ہے وہ رسیو کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جنہوں نے ڈیجیٹل ہی طور پہ اکاؤنٹ اوپن کیا ان کا یہاں تو بینیفیشری آئیڈ کرنے کے ٹائم سام ٹائم ایرر آ جاتا ہے یہاں پہ انٹرنیشنل ٹرانسکشن کرنے کے ٹائم جو ہے وہ ایرر آ جاتا ہے تو اگر آپ کا ایرر آ جاتا ہے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میں نے ایک طریقہ بتایا تھا ایک دو دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ کا کوئی بھی ایرر آ رہا ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے سال کرنا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں اگر آپ بینک میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے انٹرنیشنل ٹرانسکشن پہ کلک کریں گے انسٹنٹ کیش ٹرانسکشن پہ اسی طریقے سے نیو ٹرانسفر پہ کلک کریں گے نیو ٹرانسفر پہ کلک کر کے ایڈ نیو بینیفیشری پہ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا بینیفیشری آئے پاکستان سلٹ کر لیا منی گرام کر لیا کرنسی سلٹ کر لیا اس کے بعد یہاں سے سروس ٹائپ سے آپ نے کریڈی ٹو اکاؤنٹ سلٹ کر لینا ہے کریڈی ٹو اکاؤنٹ کر کے نیکسٹ کریں گے تو اب اسی طریقے سے یہاں پہ آپ نے اپنا امام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم لکھنا ہے اس کے بعد بینیفیشری نیشنیلٹی لکھنی ہے اس کے بعد سٹریٹ نیم سٹریٹ نمبر بینیفیشری پیو بوکس نمبر بینیفیشری پوسٹل کوڈی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کچھ بھی اندازت سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سی ٹی وغیرہ لکھنا ہے سی ٹی کے لکھنے کے بعد آپ نے ایک آئی بین لکھیں تو سب سے بیسٹر اگر آئی بین نہیں لکھیں تو ویسے بھی سیمپل اکاؤنٹ نمبر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اجنٹ آ گیا تو اجنٹ میں سے جو بھی بینک ہے آپ کا آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے ساری ڈیٹیل آئے گی اس کے بعد آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے کنفرم پہ کلک کریں گے کوڈ آئے گا وہ کوڈ دے کے اسی طریقے سے آپ نے بینیفیشری کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے یعنی کہ اس کے بعد کال آئے گی تو بینیفیشری ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی بینیفیشری جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہوگا میک ایٹ ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے میک ایٹ ٹرانسفر پہ کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو جس اکاؤنٹ سے پیسے بیجنا چاہ رہے ہیں اس کو سلیکٹ کیجئے گا اماؤنٹ لکھنی ہے کتنی اماؤنٹ سینٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیلز میں سے کچھ بھی سلیکٹ کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی ساری ڈیٹیل آ چکی ہے اس کے بعد فیس وغیرہ کتنی لگ رہی ہے سب کچھ اور لاسٹ میں کنفرم تو آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے ون ٹیم پاسورڈ آئے گا موبائل نمبر پہ ون ٹیم پاسورڈ آپ نے جیسے ہی انٹر کرنا ہے یہ آپ کی ٹرانسکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو جیسے ہی یہ ٹرانسکشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے اپنا آپ کے یعنی کہ جو اگر وہ کیش پیک اپ ہے تو پھر وہاں سے کیش ریسیو کر سکتے ہیں جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہون تین چار گھنٹے کے بعد اور اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ میں بیجے تو وہ بھی جلد ہی پہنچ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو امیاد رکھیے اللہ حافظ